اورشلے بات کرتے ہیں تلوار دھمپتی کی آرشی حمراج ہتیاکانڈ میں تلوار دھمپتی کی مشکلیں ایک بار پھر سے بڑھتی نظر آ رہی ہیں تلوار دھمپتی کی رہائی کے خلاف سی بی آئی کی آج کا سپریم کورٹ نے منظور کر لی آرشی حمراج ہتیاکانڈ ایک بار پھر سرکھوں میں ہیں اور اس بار سرکھوں کی وجہ ہے سپریم کورٹ کا سی بی آئی کی یاچ کا منظور کرنا یہ یاچ کا سی بی آئی نے تلوار دھمپتی کی رہائی کے خلاف ڈالی تھی سپریم کورٹ 2008 کے آرشی حمراج ہتیاکانڈ میں ڈینٹل ڈاکٹر راجش تلوار اور نوپور تلوار کو بری کرنے کے فیصلے کے خلاف سی بی آئی کے اپیل پر سنوائی کے لیے سہمت ہو گیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ سی بی آئی کی اپیل پر تلوار دھمپتی کی نوکر حمراج کی پتنی کے اپیل کے ساتھ سنوائی ہوگی سی بی آئی نے مئی میں ہائی کورٹ کے آدیش کو چنواتی دی تھی جسٹس رنجن گوگوئی نوین سنہا اور کی ایم جوسیف کی بینچ نے کہا کہ سی بی آئی کے اپیل کے ساتھ ساتھ ہمراج کی پتنی کی روڑ سے دائر یاج کا پر بھی سنوائی کی جائے گی اکٹوبر 2017 میں ہائی کورٹ نے تلوار دھمپتی کون پر لگے سبھی عارفوں سے بری کر دیا تھا اس سے پہلے سی بی آئی کورٹ نے دونوں کو امرکیت کی صدر سنائی تھی جس کے خلاف تلوار دھمپتی نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا ہائی کورٹ نے انہیں سندے کا فائرہ دیتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ غلط ویشریشن کے ذریعے نشلی عدالت پہلے سے ہی مان بیٹھا تھا کہ نوپور اور راجش تلوار نے ہی اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ سی بی آئی اس ماملے میں سبوت پیش نہیں کر پائی لیکن اب ایک بار پھر تلوار دھمپتی کی مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دلی سے ٹوٹل نیوز کیلئے سجترہ گوسومی کی رپورٹ